اسلام علیکم جی آج ہمارے کچھن میں بننے لگی ہے جی آلو پالک کی سبزی پالک کو میں نے بائل کر کے تو چوپر میں ہلکا سا چوپ کر لیا ہے دو عدد آلو چھیل لیا ہے خوبصورت سے اور یہ دیکھیں یہ قدر پیاز اور یہ سبز لیسن ان کو بھی میں نے کارٹ کٹ کے رکھا ہے اور آج کال کے سیزن میں سبز لیسن بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بڑا سارا ٹوماتر لیا ہے میں نے ٹوماتر جو ہیں ان کو رکھا ہوا میں نے فریزر میں تو ان کو میں نکالتی ہوں دھوتی ہوں چل کا آرام سے اتر جاتا ہے اس کے بعد پھر میں اس کو گریٹ کر لیتی ہوں مجھے مولی کنڈا ساتھ ہے اس کے ساتھ کر لیں آپ تو بڑا اچھا سا نا فٹا فٹ مسالے میں گھول مل جاتا ہے تو اب ہم نے جناب رکھی کڑائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ڈالیں گے ہم کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل جو ہے یہ پالک کے لی جو سبزی ہے نا پالک کی سبزی سرک سبزی میں زیادہ جاتا ہے کوئی ادھا کپ ہم نے ڈالنا ہے جی آئل تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جی اقدر پیاز کٹ کیا ہوا یہ ساتھ ہی سبز لیسن دونوں کو ہم نے کٹھا ڈال دیا اور اس کو ہم کریں گے جی نارمل سی آنچ پر فرائے اور مشاء اللہ یہ مسالہ جو ہے یہ ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں مسالہ بنانے کے لیے پیاز اور سبز لیسن کو اور اتنی اچھی حشب ہوا آ رہی ہے نا مشاء اللہ مشاء اللہ بہت ہی اچھی حشب ہوا آ رہی ہے اور میرا حیال ہے کہ ایک سر لوگ جو ہے نا میری طرح یہ سبز لیسن جو ہے سبز لیسن جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں کھانے میں اور خاص طور پر سبزی میں سبز لیسن کا بڑا مزہ آتا ہے اور اگر ابھی تک آپ کو اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہے یا آپ لوگ سبز لیسن استعمال نہیں کرتے تو ضرور کیجئے گا میرے کہنے پہ تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا نا اس طرح کا جو مسالہ بنتا ہے سبز لیسن کے ساتھ یہ بڑا مزہ کا بنتا ہے اور یہ اس کو ہم نے ہلکا سا کیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک ادرک کی چمچ پارکے ڈالوں گی اور یہ وہی ادرک ہے جس کی جو طریقہ ہے وہ اپنا پیسٹ بنانے کا میرے چینل پہ موجود ہے اور یہ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے استعمال کاری ماشاءاللہ لیسن بھی ادرک بھی اور ساتھ سبز مچیں بھی تو یہ آپ کے لئے بڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ جلدی جلدی نکال لیں آپ فٹا فٹ سے جھٹ پٹ اور کانا بنانا شروع کر لیں نہیں تو اس کو چھیلتے کٹتے پیستے پیسٹ بناتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ ان کے روز روز کرنے کے مجھے ایک تفاہ کر کے رکھتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ ان کی ریسپیز دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ چمچ بھرکے میں نے ڈالی ہے جس سبز مچیں اور اب میں ان کو بھی ساتھ ہی فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی جو ایک قدر ٹوماتر ہے جو میں نے اس طرح کر کے رکھا ہوا ہے گریٹ کر کے رکھا ہوا ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا نا میں نے چھوٹا سا وہ جو مولی کنڈا ہوتا ہے ہاتھ فلا شاید اکثر میں میں نے آپ کو دکھایا بھی اپنی ویڈیوز میں پھر آپ کو بتا دوں گی دکھا دوں گی تو اس وقت جناب یہ ویڈیو تو میری بنی ہوئی ہے اور اس پر مکاری ہی وائس آور اور بڑا اچھا رہتا ہے وہ ہاتھ میں پکڑا اس کو جلدی جلدی کڑائی کو اوپر کر کے اس کو گریٹ کر لیں اور جناب یہ دیکھیں فٹا فٹ یہ ٹوماتر جو ہے اس طرح گھول جاتے ہیں کوئی ہمیں تردد نہیں کرنا پڑتا ہے ان کو پکاتے ہوئے مکس کرتے ہوئے کہ ٹائم لگے گا ایونکہ آپ شوربے لے جو کھانا ہے نا اس میں بھی ڈالیں اور جھٹ پٹ یہ گھول گا جاتا ہے تو جی اس کے بعد جو میں نے ڈالے سپائسیز وہ کلیپ جو ہے میرا میس ہو گیا اس میں میں نے ایک چمچ نمک ڈالا تھا آدھا چائے کا چمچ حلدی اور تقریباً کوئی آدھا چمچ میں نے آدھے سے تھوڑا سا زیادہ سورخ میچیں ڈالی تھی کیونکہ میں ایک چمچ بھر کے نا کھانے والا چمچ بھر کے اس میں سبز میچیں ڈال چکی ہوں تو سپائسیز جو آپ میں نے اپنے ساپ سے ڈالنے ہیں آپ اپنے ساپ سے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دو عدد آلو ان کو ہم نے موٹے موٹے کیو اس میں کاٹ لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیا ہیں اور اب ان کو تھوڑی در بودھیں گے دو تین منٹ اور اس کے بعد میں نا پالک میتھی بھی ڈالتی ہوں اس کا بڑا مزہ آتا ہے اور یہ جو تھوڑی سی میتھی ہے نا یہ میتھی کچھی ہے اس کو میں نے دھو دھا کے فریز کیا ہوا ہے اور یہ میں نے ڈس میں ڈال دی اس کو میں نے پائل نہیں کیا یہ ایسے ہی ہے تو اس کو میں اس میں ڈال کے تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا ڈال دوں گی پانی اور یہ میتھی بھی کھل جائے گی اور تھوڑے آلو بھی کھل جائیں گے ان کو بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو میں اچھا سا ہلا آ کے تو اس کے اوپر دے دوں گی ڈھکن اور ڈھاپ کے اس کو پکاؤں گی اور آلووں کو ہم نے کوئی 50% تک کلانا ہے اور یہ میتھی کو میں دوباری چمچ کے ساتھ کہ یہ کھل جائے تو جتنی کھلی ہے ٹھیک ہے باقی یہ پکے گی تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی گھل مل جائے گی گال بھی جائے گی اب ہم اس کو ڈھکن دے کے تو کوئی پانچ چھے منٹ جو ہے اس کو پکائیں گے نانولانج پہ اور پانچ چھے منٹ کے بعد ما شاءاللہ دیکھیں جو میتھی ہے یہ ہماری گھل گل گئی ہے اور یہ دیکھیں ان کی لکھ کتنی اچھی لگ رہی ہے آلو بھی ہمارے تکیبن کوئی 50-60% گل گئے ہیں تو اب ہمیں ان کو یہ دیکھیں میں آپ کو دبا کے دکھا رہی ہوں یہ ہاں جی اتنے ہی دیکھیں ذرا زور لگا کے ٹوٹ گیا کمہ تک 50% تھوڑا زیادہ گل گئے ہیں اب یہ جو ہماری پالک ہے جو کہ ہم نے چوب کر کے رکھی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو اس میں نہیں ڈالنا گرینڈر جگ میں نہیں ڈالنا وہ میرے پاس زیادہ تھی اور یہ میں نے کچھ رکھ لی ہے اس کو میں فریز کارلوں گی اور جو باقی پالک ہے وہ میں نے ڈال لی ہے آلووں کے ساتھ کیونکہ ہم بنا رہے ہیں آلو اور پالک کی سبزی تو بڑا مزہ آتا ہے آلو پالک کی سبزی کا اور اگر آپ کے پاس فریش میتھی نہیں تو آپ جو کسوری میتھی ہوتی ہے خوش میتھی سوکھی میتھی وہ ضرور شامل کر لیں چاہے پکاتے بے کر لیں چاہے انڈ پے کر لیں اور اب ہم اسی برطن میں تھوڑا سا ڈالیں گے پانی اور اس کو ہلا کے ڈال دیں گے جکڑائی میں اور پالک ڈال کے وہ زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے برطن ساف کرنا ہے اچھا سا اس کو ہم نے ڈال دیا ہے پانی بول میں ڈال کے لیکن یہ کہ ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اور اب ہم اس میں شامل کریں گے گرم سالہ ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے جزیرہ پیساوہ کھٹاوہ وہ ڈالا ہے اور ایک چمچ لیا ہے دھنیا پورڈر ٹی سپون جو ہے وہ ڈالا ہے اس میں اور آدھا ٹی سپون سے بھی تھوڑی سی کم کالی میرج کا پورڈر یہ سب کچھ ڈال کے تو ہم اپنی علو پالک کی سبزی کو ایک دفعہ اچھا سا حال آ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو نارمل آنچ پہ پکائیں گے دھام کے اور ہم نے پکانا ہے اس کو کوئی تین سے چار منٹ اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو دینا ہے دم اور دم دیں گے ہم کوئی دس بارہ منٹ کا تو اس لئے اب ہم اس کو دھام دیتے ہیں اور دھام کے پکاتے ہیں سلو آنچ کر دی ہم نے دو منٹ تیز تھا اور پھر ہم نے کر دی دمولی آنچ اور ماشاءاللہ جی الحمدللہ جی دیکھیں یہ پالک کی لک آہ 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 دیکھیں یہ آئل گھی جو ہے وہ اوپر نظر آ رہا ہے وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ پالک آلو کی لک تو امیدہ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو پریز روٹ پیس کر دیں ساتھ لگی بیل کو نا کلک کر دیں تاکہ کوئی بھی میری ویڈیو آئے اب تک فورا پہنچے تو جناب ماشاءاللہ جی ہم نے ریڈ سورہ مچے جو تھی ہمارے پاس ان کو ڈالا ہے دم میں اور دھنیا ڈال دیا ہے دوبارہ سے سکھو ڈھکن دے کے دو منٹ کے لیے دھام کے رکھ دیں گے تو یہ تیچھے ہماری آلو پالک کی ریسپی میری آپ کو پسندہ ہی ہوگی اللہ حافظ